ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایسی دوران بائک سوار یوکوں نے ان پر گولیاں چلا دی جسے وہ وہیں گر پڑے اور اسپطال میں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی وہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے پولیس ادک شک کمل دیپ گویل بیبینیٹ ٹیموں کے ساتھ گھٹنا ستھل پر پہنچے وہیں حالات کا اجازہ لیا پترکاروں سے بازشیت کے دوران انہوں نے کہا کہ پرتکش درشی کے سامنے پانچ گولیاں چلی ہیں اور دو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کون ہے اس کی جاچ کی جا رہی ہے اور اس بات کی بھی جاچ کی جائے گی کہ پہلے فون آ رہے تھے وہ کون کر رہا تھا اور پولیس نے اس ماملے میں فیلحال کوئی کاربائی کیوں نہیں کی ہے دیکھیں ابھی تک تو جو پترکش درشی ہے جو رکھو جن کی ہتھیا ہوئی انہوں نے ساتھ کام کرتا ہے انہوں نے بتایا کہ دو آدمی انہوں نے گولی مالی ہے لیکن سر جو اس کی بی بی ہے اس نے کہا کہ گھر پہ کچھ آیا تھے اور اس ماملے میں پولیس کو بھی انپارم کیا گیا تو کیا کہیں نیکلی جانٹی رہی ہے کہ جو پولیس میں اس کی تپیزاج کر رہا ہوں میں اس کی تپری بھی انہوں نے کہا کہا پہلال پہ سچا پائے کون لوگ پہی نہیں ابھی نہیں پتا تھا